آپ کو تو میرا نام پتہ ہی ہوگا تھوڑی دیرے دیرے بڑی ہوئی تو ممی مجھے تھوڑا تھوڑا کام سکھا رہی ہے ممی نے ایک بوائلر لاتا جو بہت سمپل سے بوائل ہو جاتا ہے ایک منٹ میں ہو جاتا ہے تو لیس آنٹ باکس ممی نے یہ ایک بوائلر ایبازون سے منگ آیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے در کیا کیا ہے ایک بوائلر کا ایک کپ اور اس کے ایک ڈھکڑ ہے نا اس کو اوپر لاؤ اور اس کے ادھر پاری ڈال سکتے ہیں پھر میکسٹ ہے ایک کٹنگ جو بہت سمپل ہے اور ڈیزائن نکاتے ہیں ایک تو لائن ورہ ڈیزائن تھا اور ایک دوسرا شیپ تھا اور اگر کوئی بھی لائن اس کا آرہ تیڑا ہوا نا تو آپ لوگ دیکھ کر پائیں گی کٹنگ دیکھو ابھی میں ایک بوائلر میں پاری ڈال رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہو پھر میں نے وہ ایک بوائلر کا ڈھکڑ کلوز کیا پھر میں نے ایک ڈالے دو دو کیونکہ مجھے لا ایک بوائلر پسند آئے لاؤو ایکس اور پھر میں نے وہ ڈھکڑ لگا دیا اور اس کا بٹن چالو کیا اور وہ آر کیا تو ابھی وہ تھوڑا تائم لگے گا اور وہ آٹومیٹکلی بند ہوتا ہے تو ابھی ایک بوائل ہو چکا ہے اور وہ تھوڑا سا گرم تھا نا تو نا میں کو رب وہ تھوڑا گرم لگا تو میری ممی نے نکالا پھر میں نے ایک توڑ توڑ کے اس کا جو چھلکہ رہتا ہے وہ میں نے نکال دیا میں نکال دیوں کیونکہ میرے ڈائڈی بھی تھوڑا ہیلپ کر رہے مجھے دوسرا لگ میں نے نا رول رول کر کے نکالا ہوا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں نا ایک گھٹا لے لگے گا اگر ایک بوائل کرتے ہیں ایک برینٹ میں نکال جاتا ہے اس کا چھلکہ اور کوئی کوئی بڑے بھی کھل جاتے ہیں ابھی تھوڑے دیلی دیلی پیل کر رہی ہوں اگر میں فاسٹ کروں گے تو بہت فاسٹ سے ایک برینٹ میں پیل ہو جائے گا تو ابھی دیکھو میں پیل نکال رہی ہوں ایک دب سلوالی لوس موشن میں ایک دب سلوالی جیسے روبرٹ ایک دب بیٹری لو ہو جاتی سلوالی سلوالی ابھی اب لوگ کٹ کروں تو پہلا وہ لائن والا کٹ کیا ہے ان لوگ دے اور میں تو بہت ہی پیل ہو گئی کیونکہ میرا نا یہ لکٹرز کا بھی نہیں لائے تھے تو میرا آج فائنلی کر لیا میں تو او بائی گاڈ گوڑ رہتی ہیں دوسرا لائے ایک کٹر میں وہ تو نا کٹ گیا تھا پورا پر ایک سیکنڈ کیا ہوا تو پرابل مالو میں کہ پورا ٹوٹ گیا تھا تو میں رونے لگ گئی ہاں تو ٹوٹ گیا تھا تو وہ نا جو اورنج اورنج ہوتا ہے اس کا وہ نکال کے کر لیا بلگ دے بائی بائی گاڈ